ہیلے دوستو آپ سبی کا سواگت ہے مچینری چینل میں دوستو کافی دنوں سے ویورز کے میرے پاس کمنٹ آ رہے تھے کہ بھائی ہمیں ریل مچین کے بارے میں بتائیے کہ ریل مچین کس طرح کی ہوتی ہے اور ریل مچین کس طرح کام کرتی ہے اس کے علاوہ ریل مچین لگانے کے ہمیں کیا کیا فائدہ ہوں گے اور ریل مچین سے ہم کون کون سی فصل یعنی کون کون سے اناج کی ہم صفائی کر سکتے ہیں تو آج کی اس ویڈیو میں آپ کے لئے ریل مچین سے جڑے ہوئے سارے سوالوں کا جواب دوں گا تو دوستو ویڈیو میں پلیس آخری تک ضرور بنے رہیے گا تو چلیے دوستو اب اگر ٹائم بیشت کر رہے ہوئے اپنی ویڈیو کو شروع کرتے ہیں تو دوستو سب سے پہلے ہمیں سمجھنا پڑے گا کہ ریل مچین کون کون سے موڈل میں آتی ہے اور ریل مچین کس طرح کی ہوتی ہے دوستو جو آپ کو ویڈیو میں سامنے دکھائی دے رہا ہی اسے بولتے ہیں ریل مچین اور دوستو ریل مچین دو شیٹ سے شروع ہو کر تین شیٹ چار شیٹ اور پانچ شیٹ تک کی ریل مچین آتی ہے اس کے علاوہ دوستو ریل مچین میں آپ سبی طرح کی فصل ہو جیسے کی آپ کا جو بھی اناج ہو گئے ہوں چنا سویبین دور مونگ سبی طرح کی فصل ریل مچین میں صاف ہو جاتی ہے دوستو آپ کے لئے بس ریل مچین کی جو جالی ہوتی ہے وہ چینج کرنا پڑتی ہے یعنی جونسا بھی آپ کا اناج ہوگا اس حساب سے آپ کو ریل مچین میں جالی ڈالنا پڑے گی اور جالی ڈالنا بھی بہت ایزی اشٹیپ ہوتی ہے ماتر آپ کے لئے تین چار بولڈ کھولنا پڑتے ہیں اور دوسری جالی لگا کر آپ کو تین چار بولڈ ڈائیٹ کر دینا ہے اور آپ کے جالی فٹ ہو جاتی ہے اور دوستو اب بات کرتے ہیں ریل مشین کس طرح کام کرتی ہے اس کے بعد میں آپ کے لئے بتاوں گا ریل مشین لگانے کہ آپ کے لئے کیا فائدے ہو سکتے ہیں دوستو سب سے پہلے جو آپ کے لئے یہ دکھائی دیرائچ ہوں گا اس میں دوستو آپ کا مال ڈالا جاتا ہے گیہوں اس سے دوستو آپ کا گیہوں فشٹ جالی میں آتا ہے جس میں دوستو آپ کا جو بھی گیہوں ہیں یا جو بھی آپ کا اناج ہے اس میں جو بھی دھول وغیرہ ہوتی ہے وہ ساری کی ساری نکل جاتی ہے اس کے بعد آپ کا مال آگے آ جاتا ہے سیکنڈ جالی میں دوستو سیکنڈ جالی میں آپ کو جو بھی آپ کے مال میں پرگی دانہ سرسو اس کے علاوہ اور بھی جو بھی باری کچھرا ہوگا مٹی وغیرہ دھول وغیرہ وہ ساری کی ساری دوسری جالی کے جریعے نیچے پائپ میں آ جائے گی اس کے بعد دوستو جو آپ کا مال ہوگا وہ آگے تیسری جالی میں جائے گا جہاں پہ آپ کا جو مال ہے صاف ہو کر ایک پائپ میں آ جائے گا اس کے بعد دوستو آپ کا جو موٹا کچھ رہا ہوگا جو بھی گیہوں سے موٹا کچھ رہا یا جو بھی آپ کا نا جو موٹا کچھ رہا ہوگا وہ لاشٹ والے پائپ میں آ جائے گا اور اس طرح سے آپ کے مال کی بڑی طریقے سے صفائی ہو جائے گی اور دوستو اب بات کرتے ہیں ریل مشین لگانے کے ہمارے لئے یہ سب سے بڑے کیا فائد ہیں اور دوستو سب سے بڑا فائدہ آپ کا یہ ہوتا ہے ریل مشین جو ہوتی ہے دوستو بہت کم ایش پی میں چلتی ہے یعنی دوستو یہ جو اگر آپ ریل مشین تین شیٹ کی یا چار شیٹ کی لیتے ہو تو ماتر دو ایش پی میں چل جاتی ہے اور دوستو یہ دو ایش پی کی اگر ریل مشین آپ لیتے ہو تین شیٹ کی تقریبا دوستو دیر سے دو ٹن تک آپ کا گیہوں بہت ایزلی صاف کر دیتی ہے یہ دوستو آپ کا جو بھی اناج ہوتا ہے دوستو بہت ایزلی ڈیر سے دوٹن ساف کر دے گی اس کے علاوہ دوستو جو کھٹ کھٹا مشین آتی ہیں جو گیہوں ساف کرنے کے انہیں مشین آتی ہیں دوستو وہ کیا ہوتا ہے زیادہ ایچ پی بھی لیتی ہیں اس کے علاوہ دوستو وہ آواز بھی بہت زیادہ کرتی ہیں وہ گیہوں کی بڑی طریقے سے صفائی بھی نہیں کرتی جبکہ دوستو ریل مشین میں بلکل بھی آواز نہیں ہوتی اس کے علاوہ دوستو جو ریل مشین کی صفائی کی کالیٹی ہوتی ہے جو آنا صاف کرنے کی کالیٹی ہوتی ہے دوستو وہ بہت بہترین ہوتی ہے وہ بہت اچھے طریقے سے گیہوں کی صفائی بھی کرتی ہے اور آپ کو جو دوسری مشینوں کا مقابلے میں بہت زیادہ انپوٹ بھی دیتی ہے اور آپ بات کرتے ہیں دوستو آپ کے لیے اچھی کالیٹی کی کم سے کم ریڈ میں بہترین کالیٹی کی صفائی کرنے والی ریل مشین کہاں پہ ملے گی دوستو میں اس کے لیے پر نمبر دے رہا ہوں ان نمبر پہ کول لگا کر آپ کو ریل مشین چاہیے ہو یا اس کے علاوہ کوئی اور انہیں مشین بھی چاہیے ہو جیسے کی پورا کا پورا ہاتھا چکی پلانٹ ہو چکی ہو سینٹیفیکل ہو پلانٹ شفٹر ہو اس کے علاوہ آپ کے لیے کوئی بھی انہیں مشین چاہیے ہو تو دوستو آپ ان نمبر پہ کول لگا کر سمپر کر سکتے ہو آپ کے لیے بہترین کالیٹی کی مشینیں دی جائیں گی تو دوستو مجھے امید ہے آج کی اس ویڈیو میں آپ کے ریل مشین جڑے ہو جو بھی سوال ہیں وہ سارے کسر کلیر ہوگا ہوں گے پھر بھی دوستو آپ پہ کوئی سوال ہو تو آپ ان نمبر پہ فون لگا کر سارے کسر سوال کلیر کر سکتے ہو اور آپ کے لیے اگر یہ مشین خرید نہ ہے تو پلیس سمپر کر ضرور کیجئے اس کے علاوہ دوستو آپ کوئی انہیں مشین کی جانکاری چاہ رہا ہو تو آپ ہمیں کمنٹ کر کے بتا سکتے ہیں ہم جلدی اس مشین پر بھی ایک ویڈیو بنا دیں گے تو دوستو مجھے امید ہے آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی تو دوستو ویڈیو اچھی لگی ہو تو پلیس ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کر دیجئے اور دوستو ہمارے چینل کو بھی سبسکرائی کر لیجئے ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ سبی کا دل سے شکریہ